بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی محمد و بارک و سلم جناب پیر صاحب جناب مطاب صاحب و تمام عزیزین بزرگوار میرے بھائی السلام علیکم تقریبیں ہم نے سابقی جائے ہم اقتصر کرنی ہیں تاکہ وقت پر یہ ساری چیز حل ہو جائے بڑا آج خوبصورت دن ہے اس علاقے کے لئے اگر کوئی سمجھے اگر لوگوں کے دلوں میں بوز نہیں ہے لا الہ الا اللہ و محمد و رسول اللہ پڑھنے کے بعد دن صاف ہے تو آج کا یہ دن بڑا مبارک دن یہاں ایک ایسی ابتدا ہو رہی ہے جو بڑی خوبصورت بہت خوبصورت ہے جو اللہ و رسول کی طرف بلاتی علم جو ہے یہ اللہ و رسول کی طرف بلاتا ہے تو آج ایک سکول جو مسلم اینڈ کے حوالے ہو رہا ہے یہ باق صاحب ان کا بڑا تعرف کروا رہے تھے پیر صاحب کو بھئی پیر صاحب کم ساری دنیا جانتی ہے اب ان کے حق میں بہت تقریبیں کرنا ہے یہ ان کے خلاف تقریبیں ان کی شخصیت کے خلاف تقریبیں اللہ کا فضل ہے مسلم اینڈ کو خدا نے بڑی عزت دی اور یہ لوگ اچھے تھے نیت والے تھے امنوں کا دارمدار یقینا نیت نیتیں اچھی تھی کام اچھا تھا تو میرا خیال ہے یہ دوری دنیا میں مسلم اینڈ کو جانا جاتا میں نے بھی بیس پچیس ملک دیکھے ہیں کئی ملکوں میں میں نے ان کا ذکر سنا تو اللہ نے انہیں کرم کیا انہیں خدمت کی حدیث یہ ہے راستے میں کوئی چیز پڑی ہے آپ اس لیے اسے اٹھا لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ ٹھوکر لگے گی کسی کو اس کو جسمانی نقصان ہوگا کسی انسان کو مسلمان کو نہیں یہ ہے خدمت خلق تو مطاب صاحب کوئی نیکی آپ کی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھل لگایا ہے یہ سکول جس طرح آپ نے مسلم اینڈ گیا والے کی یہ بڑا کام یہاں جو بچے علم حاصل کریں گے وہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سمار کر رکھنے یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ رب جب اسے پیسے دے رب جب اسے وسائل دے تو وہ اس خدمات کی طرف آئے دنیا کی سب سے بڑی عبادت انسانوں کی خدمت جسے خدمت خلق کہتے ہیں یہ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد یہ نصیب ہو جائے اور ساتھ پانچ نمازیں نصیب ہوتا ہے تو سمجھو کہ وہ شخص دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے اللہ رب العزت اس سے راضی ہے اور یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کیا ہے تصور کرو پڑو ذرا وہ دنیا جو رب آپ کو دے گا عالم برزق کے بعد جو آپ کو ملے گا اور ایون عالم برزق میں ملے گا یہ قبر قبر نہیں ہے یہ نیچے ایک دنیا آباد ہے یہ نیک لوگوں کے لئے جب دفنہ کے بھی دن فائیف مینٹ کھل جاتی ہے نیچے باغ ہیں نیچے پانی ہیں نیچے فرشتے ہیں نیچے اللہ کا ایک نظام ہے اسے کھڑا مت سمجھو اس کھڑے سے اگر بچنا ہے تو نفرتیں ختم کر دو بغز ختم کر دو غیبت ختم کر دو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ غیبت ہے ہم کچھ کچھ نہیں کرتے کرنے والے کے خلاف باتیں کرتے اسے ٹوکتے رہتے ہیں اپنی اوہ یا چھوڑ یہ سوچتے نہیں یہ لفظ کہنے سے ہم ایمان کو ختم کر دیتے ہیں اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو خدا کے واسطے میرا یہ ننیال ہے آپ سب مجھ سے اچھے ہیں پڑے لکھے ہیں تعلیم یافتہ ہیں ماشاءاللہ میں آپ کا بان جاؤں تو میں نے جو سیکھا اور جو خدا نے مجھے دکھایا بھی میں نے کچھ دیکھا بھی میں شیئر کروں گا آپ سے کبھی کروں گا کہ خدمت میں عظمت اور کیا ہے لفظ محبت خدا سے محبت انسانوں سے محبت بغز نکال دیں ہر ایک سے محبت کریں قاتل کو بھی معاف کر دیں خدا کی قسم رب وہ خزانے آپ کو دے گا یہاں بھی اور وہاں بھی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک نیک رکھیں یہ سکول برکت والا ہو اس میں تعلیم بچے حاصل کریں پھر وہ آگے لوگوں کو تعلیم دیں پھر وہ آگے تعلیم دیں دیکھیں یہ نسل در نسل چلے گا یہ کئی نسلیں آباد کرے گا مطابق صاحب آپ جو بھی کوئی آئے بیٹھے بیٹھے سلام قبول کر لیا گا یہ تقریب شروع ہے بسم اللہ کہنے بیٹھ جائیں سب ایک ہیں یہاں کوئی بی آئی پی نہیں ہے یار اندر ہم نے جانا ہے برابر ہو کے اچھا تو یہ بیج ہے ایک جو بو دیا گیا ہے یہ کل تناور درخت ہوگا اس کے ساتھ پھل لگے گا اس سے لوگ پھل کھائیں گے اور پھل کیا ہوگا علم ہوگا اور دینی علم بھی ہوگا اور دنیاوی علم بھی ہوگا تو میں دعا کرتا ہوں کہ یار رب العالمین اس سبجیکٹ کو اس شکول کو اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ اس سے بھی کہیں بڑی بلڈنگ ہیں مطاب صاحب بنائیں اور وہ اس کو اضافہ کریں آپ یقین کر لیں کسی نے اس دنیا کو جو وہ برا لفظ کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا اس سے بچو اس کے پیچھے مت باغو انسانوں کے پیچھے باغو انسانیت کے پیچھے باغو نماز کے پیچھے باغو اللہ اکبر کے پیچھے باغو لا ارہ الا اللہ کے پیچھے باغو محمد الرسول اللہ کے پیچھے باغو آسان کام ہے یہ مشکل کام نہیں ہے آپ یقین کر لو ساری بیماریاں ختم سارے جگڑے ختم سارے فساد ختم ساری تینشن ختم اس لئے ہمیں ایک اور نیک ہو جانا چاہئے اور اللہ تعالیٰ آج کی اس تقریب میں بھی برکٹ ڈالے میں جاؤں گا میرے گھر کوئی مہمان آ رہے ہیں اور میں بیمار بھی ہوں یہ اچھا کام تھا دو وجہ سے میں آیا مجھے پتہ چلا مسلم انڈ والے بزرگ خود آئیں گے میں نے کہا ایک نیک انسان سے ملنا بھی بہت بڑا ایک خاص کام ہے اور دوسرا مہتاب صاحب سے میری دوستی ہے محبت کا رشتہ ہے تیسرا یہ فلائی کام جہاں بھی ہوتے ہیں میری زندگی کا یہ میور رہا ہے میں ایک غریب باپ کا بیٹا تھا مگر ون آئی واس ٹوڈنٹ میں اس وقت بھی خدمتیں خلق کرتا تھا میں مزدوری کر کے بھی لوگوں کی مدد کرتا تھا میں ریڑی لگا کے بھی اچھاپڑی لگا کے بھی لوگوں کی مدد کرتا تھا خدا مجھے وزارت تک لے گیا خدا نے مجھے وسائل بھی دیئے میری گھٹھی میں یہ چیز ہے جہاں یہ چیز ہوتی ہے میں وہاں چاہے مر بھی جاؤں تو جاتا ہوں تاکہ اس سواب میں میں شامل ہو جاؤں تاکہ خدا مجھے بچ دے میرا راستہ سیدھا کر دے دوستو ضروری نہیں کہ کرونوں روپے سے جنت ملتی ہے میں ایک ولی ایک کامل سے ملا مطاب صاحب بھی ان کو ولی مانتے ہیں بڑے بڑے ولی مانتے ہیں وہاں بڑے بڑے اصنیاں بھی جاتی ہیں علماء بھی جاتے ہیں میں نے پوچھا ان سے کیسے پائی انہوں نے کہا ایک چوانی سے ولی مجھے ملے وہ کی سٹا پر کھڑے تھے ان کے پاس وہی چوانی تھی جو کرایا دے کر یہ پچاس سال پہلے کی بات ہے گھر جانا تھا انہیں سو 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 کلومیٹر ایک ہی بس آتی تھی بندے نے کہا میرے گھر آٹا نہیں ہے شاید اس وقت چوانی کا پانچ سو راٹا ملتا ہوگا انہوں نے اسے دی اور وہ سفر پیدل کیا اسی نوے یا سو کلومیٹر چھ سات گھنٹے میں جاتے راستے میں بارش بھی بھوکے مگر اسی رات اللہ جانے خواجہ خزر انہیں ملے یا کون ملا اب میں بھی انہیں پیر مانتا ہوں مطاب خان بھی انہیں پیر مانتا ہے چوزر شجال بھی انہیں پیر مانتا ہے پرویز علاہ بھی انہیں پیر مانتا ہے بڑے بڑے جرنیل انہیں پیر مانتا ہے عبدالحمید ان کا نام ہے شوکت عرباب بھی ان کو پیر مانتا ہے شوقت ارباہ بھی ہمیں وہاں لے کر گیا تھا تو بات یہ ہے کہ یہ مطاب صاحب یہ جو دانہ آپ نے بویا ہے اور اور بھی آپ کام کرتے ہیں مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو سلح دے گا محسن بلال کو اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور سلح دے گا اس خاندان کو انشاءاللہ اللہ عزت دے گا اب سب کو جو یہاں آئے ہو اس نیک کام ہے اللہ آپ کو سلح دے گا اللہ اس کی اس عبادت کو اس کوشش کو اللہ اپنے ہاں قبول کر لے اور ہمارا یہاں آنا بھی قبول کر لے تم سب کے لئے ایک خوبصورت بات ہوگی ایک خوبصورت واقعہ ہوگا ایک خوبصورت نیکی ہوگی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو میں چلا جاؤں گا ادھر سے سیدھا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو میں پھر آؤں گا پھر آؤں گا آپ یقین کریں میرا کون ہے میرا دادیال بھی نم ہے میرا نانیال بھی نم ہے میں جب ادھر آتا ہوں تو مجھے بڑا میرا دل خوش ہوتا ہے جب میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے لیکن بس وہ وقت ایسا ہے دوڑ دوب ایسی ہے کم آنا ہوتا ہے کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں ادھر آ کر رہوں سب لوگوں سے ملوں کچھ دینیزر گزاروں اگر زندگی نے کبھی بفا کی تو انشاءاللہ یہ بھی کروں گا اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو خدا فی اسلام علیکم